اللہ تعالیٰ نے خاتون کو پورا ایک حق دیا ہے کہ وہ اپنا ایک سماجی رول ادا کر سکتی ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زبانے کے اندر انہوں نے کیسی سوسائیٹی قائم کی ایک عورت اگر چلتی عراق سے گوفہ سے اور مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ آتی اور خوبصورت حسین جمیل اور زیور سے لدیوی تو کوئی شخص اس کی طرف دگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور کر دی میری عزت میری عبرو اور یہ جو میں نے زیور پیناوا ہے یہ سارا محفوظ ہے جسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے نقصان پہنچا ہے تو اب یہ سوسائیٹی ہے نا ہم نے اس سوسائیٹی کو قائم کرنا ہے صلی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کل آپ حضرات جیسے دیکھتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے تو حقوق کے اعتبار سے تو میں اس پہ اکثر جب یہ جب مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی ہر جگہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی خواتین کے حقوق کی بات کی جاری ہے تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آج سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا اسلام نے مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا پھر مرد اور عورتیں پھیلا دی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا اب یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا کہ وہ کیا پیدا ہونا چاہتا ہے کتنے لوگوں کو کہ یار میں تو مرد ہوتا تو زیادہ اچھا کوئی کہے میں مرد کہے کہ میں عورت ہوتا میں پیدا ہوتا تو تو وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تو اللہ تعالی نے یہ قرآن کی آیت ہے نہ میری کوئی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے اور ہمارے اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے تو اب اللہ تعالی نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا دونوں انسان ہیں انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اللہ تعالی نے دونوں کا ایک دائرہ کار بنا دیا مرد کا ایک دائرہ کار ہے عورت کا ایک دائرہ کار ہے اور اللہ تعالی نے خاتون کو اس حوالے سے کہ بھئی وہ مرد سے اس لیے مختلف ہے کہ خاتون جو ہے وہ ماں بنتی ہے وہ ایک پورے پروسیجر سے گزرتی ہے اور وہ نو مہینے کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے پھر وہ پیگننسی کا دور ہے پھر ڈیلیوری ہے پھر اس کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے اور اس بچی کی پرورش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس بچے کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے جسم کے ساتھ رکھی یعنی اس کی چھاتھیوں میں تو یہ تو سارا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے اللہ نے اس کو بنایا اب پرابلم کیا آتی ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کے دارے کار کو بنا دیا دونوں کی جسمانی ساخت کو مختلف رکھا عورت کی جسمانی ساخت مختلف ہے مرد کی جسمانی ساخت مختلف ہے اور اس کی دیکھیں نا اس کی ایک عورت ہے اس کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کریئٹ کیا ہے کہ اس سے جو اس نے آگے جا کے کام کرنا ہے اس کی جسم نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم ویسے ہی بنایا تو اب ہمارے ہاں اب جو ایشو ہے وہ کیا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اسلام ہرگز اس بات کی ممانیت نہیں کرتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا سماجی کردار ادا نہ کرے ہمارے ہاں تھوڑا سا کیا ہوا کہ کچھ قبائلی سوسائٹی ہونے کی وجہ سے بھی کچھ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بھی اور دوسرا ایک خاص ایک مذہبی جو سوچ ہے وہ بھی انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ وہ بھی جب اپنے شعور کی منازل کو پہنچیں گے وہ علماء تو وہ بھی اس سوچ کو اختیار کریں گے اس فکر کو اختیار کریں گے تو عورت کے سماجی کردار کو تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے لیکن پشلی دنوں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کیا عورت جو ہے وہ یونیورسٹی میں لیکچر دے سکتی ہے پڑھا سکتی ہے تو میں نے کہا بالکل دے سکتی ہے کیوں نہیں دے سکتی وہ لیکچر کیوں نہیں دے سکتی جب آپ اپنی بیٹی کو اپنی بہین کو اپنی بچی کو پڑھنے کے لئے یونیورسٹی بھیجیں گے تو وہ کس سے پڑھے گی دیکھیں نا یا تو استاد ہوں گے تیچرز ہوں گے پروفیسرز برد ہوں گے تو وہ مردوں سے پڑھے گی تو اچھا نہیں ہے کہ خواتین تیچرز ہوں خواتین استاد ہوں خواتین جو ہے وہ پروفیسرز ہوں اسی طریقے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے تو بھئی کیوں نہیں بن سکتی بالکل بن سکتی ہے کل کو آپ کی بچیاں میری بیوی میری بیٹی میری ماں میری بہنیں ان کو علاج کے لئے جانا ہوگا تو وہ علاج کے لئے اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو وہ کس کے پاس جائیں گی وہ تو مردوں کے پاس جائیں گی اسی طرح سے گائنیکالجسٹ جو ہیں وہ اگر عورتیں نہیں بنیں گی تو یہ جو آج کل یہ جو پورا ابھی دیکھیں نا کتنی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے اگر عورت کی ڈیلیوری میں تو وہ تو پھر اس کے لئے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اگر ہماری بیٹیاں نہیں بنیں گی تو پھر کیا ہوگا اسی طریقے سے ڈینٹیسٹ ہو گیا اسی طریقے سے ٹیچرز ہو گیا اسی طریقے سے دیکھیں مختلف شعبہ زندگی کے اندر اگر خواتین نہیں ہوں گی تو پھر آپ بتائیں کہ یہ سوسائیٹی کیسے چلے گی تو عورت کا ایک سماجی کردار ہے اور وہ بالکل اس کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور وہ اس کو پورا اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے سماجی کردار کو ادا کر سکتی ہے دیکھیں آج کیا ہے کہ یہ جو کشمکش چل رہی ہے نا ایک طبقہ ہے وہ عورت کی ازادی اس حوالے سے سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو آپ ازاد کریں کہ وہ نکاح کے بندن سے آزاد ہو جائے کہ نکاح کی جو پابندی ہے وہ ختم کر دو اس کو ازادی ہو کہ وہ جس سے بھی چاہے اپنی مرضی سے جنسی تعلق قائم کر سکتی ہے تو اب یعنی ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی ایسا کرنا عورت کا ایک بنیادی حق ہے اس کو اجازت دی جائے اور اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہ ہو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو تو لہذا کیا بحیثیت مسلمان ہونے کے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اسلام تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہے کوئی کسی عورت کو کوئی مرد پسند ہے تو اس کے لئے راستہ رکھا ہے کہ بھئی فنکیوہ ماتاوالکمین نسا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تم ان سے نکاح کرو تو نکاح کا اللہ تعالی نے ایک پورا ایک انسٹیٹوٹ قائم کیا کہ بھئی آپ اس کے ذریعے سے اپنی اس خواہش کو آپ پورا کریں پھر وہ نکاح جو ہے وہ صرف ایک جنسی خواہش کرنے کا پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے وہ پوری ایک ذمہ داری ہے آپ جس خاتون سے نکاح کریں گے اس خاتون کے تمام کے تمام حقوق نان نفقہ سکنہ یہ تین چیزیں آپ کی لائیبلیٹی ہیں آپ نے اس کو کھانا پینا پروائیڈ کرنا ہے آپ نے اس کو رہائش پروائیڈ کرنی ہے اس کو لباس پروائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو خرچہ بھی دینا ہے اب کیوں کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کل کو وہ ماں بنے گی تو ماں بننے کے بعد اس کی ذمہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اپنی اولاد کو پالنا ہے اس کی پرورش کرنی ہے اس کی تربیت کرنی ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری اب جب وہ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرے اگر آپ اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈال دیں کہ تم نے اخراجات اٹھانے ہیں تم نے معاشی بوجھ بھی اٹھانا ہے تو وہ ایک خاتون جو اتنی بڑی اس کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک نسل خراب ہو جائے گی پھر لوگ بچوں کی اخلاقی اور ذہنی تربیت نہیں ہو سکے گی وہ ایک بہترین انسان نہیں بن سکیں گے تو یا پھر لوگ کیا کریں گے بچے پیدا ہی نہیں کریں گے پھر یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں ہماری گلی کے اندر میں جانتا ہوں تین ایسے کپلز ہیں جو اب بڑی عمر کے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ان تینوں نے بچے ہی نہیں ہیں انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے اب ان سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں نہیں کیے ایک سے پوچھا اس نے کہا ہم اپنی زندگی میں اتنے مشغول رہے کہ ہم نے کہا بچے تو پوری ایک ذمہ داری ہیں پوری ایک لائیبلیٹی ہیں تو یہ کون پوری کرے گا تو اب جب آپ نے عورت کے اوپر معاشی بوجھ ڈالا تو اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے یہ راستہ اپنایا کہ ٹھیک ہے پھر بچے ہی نہیں ہونے چاہیے اگر بچے ہوں گے تو پھر میں تو یہ کام نہیں کر سکوں گی میں تو باؤنڈ ہو جاؤں گی تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا تو کوئی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ بھئی خاتون جو ہے وہ اس کے بچے ہونے چاہیے ایک برد ہے اس کے بچے ہونے چاہیے کوئی تو بائی فورس تو کوئی کسی سے بچے پیدا نہیں کروا سکتا نہ اسلام کروا سکتا ہے نہ کوئی دنیا کا قانون کروا سکتا ہے اگرچہ دنیا کے اندر یہ قانون موجود ہیں کہ ایک ون چائل پالیسی ہے اب چائنہ کے اندر تو ٹو چائل ہے اب کہ دنیا میں تین بچوں کی پالیسی بنائی جاری ہے کہ بھئی ایک خاندان کے پاس تین بچے ہونے چاہیے کیونکہ بہت بڑا جنریشن گیپ ہے تو لہذا لیکن ناظرین تو اللہ تعالی نے پھر اس خاتون کو پورا ایک حق دیا ہے کہ وہ اپنا ایک سماجی رول ادا کر سکتی ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ایک ایسا معاشرہ ہو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے زبانے کے اندر انہوں نے ایک ایک سوسائٹی قائم کی کہ ایک عورت اگر چلتی عراق سے کوفہ سے اور مکت المکرمہ یا مدینہ منورہ آتی اور خوبصورت حسین جمیل اور زیور سے لدی بھی تو کوئی شخص اس کی طرف دگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور کرتی تھی کہ میری عزت میری عبرو اور یہ جو میں نے زیور پیناوا ہے یہ سارا محفوظ ہے کسی کے اندر حمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے نقصان پہنچا ہے تو اب یہ سوسائٹی ہے نا ہم نے اس سوسائٹی کو قائم کرنا ہے اب یہ جو اسلام کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ایک عورت اپنے کردار ادا کرے تو ہمارے یہاں کیا ہوا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے عورت کو جو اس کے بنیادی حقوق تھے جو اس کا ایک رول تھا سماج کے اندر اس کو بھی کیا کیا مقید کر دیا اور وہ مقید کرنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر ایک طرح سے جو ہے وہ اشتعال پیدا ہو گیا آپ دیکھیں نا اگر ہم اپنے جو ہمارا جو مشرقی جو روایات ہیں اور جو ہے ہماری جو مذہبی روایات ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں عورتوں کو ایک بڑا ایک خاص مقام دیا جاتا ہے یہ چند لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جیسے میں کلارز کر رہا تھا کہ عورت کے اوپر تشدد کرنے کا اور بیٹی کو آر کی چیز سمجھنے کا اور جیسے ابھی ایک واقعہ ہوا نا کہ ایک نوجوان نے جو ہے اپنی معصوم بیٹی کو جو ہے وہ قتل کر دیا کہ وہ کہتا ہے جی مجھے تو بیٹا چاہیئے تھا بیٹی نہیں چاہیئے تھی تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ معاشرے کے اندر ایک مقصود طبقہ ہوتا ہے یعنی دیکھیں نا یہ نہیں کہ ہر مرد ایسا تو نہیں ہوتا کوئی یعنی میں اگر کتنے آپ اور میں میں نے ابھی ایک اسٹیٹس دالا ہے فیس بک پہ تو اس میں کتنی ہماری بہنوں نے بھائیوں نے جو ہے وہ میسج کیے ایک بہن نے کہا کہ میری تین بیٹیاں ہیں اور ان کا جو باپ ہے یعنی اس کا شور وہ جب تک کام سے آنے کے بعد جب تک تینوں بچیوں کو پیار نہ کر لے سینے سے لگا نہ لے دیکھ نہ لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا کتنے لوگوں نے یہ میسج کیا لیکن یہ چیز ہائلائٹ نہیں ہوگی یہ چیز کوئی نہیں بتائے گا کہ دنیا ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سے وہ کسی قسم کا کوئی لیکن وہ کیونکہ وہ خبر نہیں ہے نا وہ تو ایسی چیزیں تو ہائلائٹ نہیں کرنی تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو اس کو تو تبدیل کرنا ہے کس کے ذریعے سے تربیت کے ذریعے سے اس کی جو ہے تطہیر کرنی ہے اس کا جو دماغ کے اندر جو فطور ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کا دماغی علاج کروانا ہے اس کو بتانا ہے کہ بھئی عورت بھی ایک انسان ہے اس کو انسان سمجھو اگر یورپ کے اندر بھی ویسٹ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کو انسان نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روبوٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہے وہ بھی میری طرح آپ کی طرح انسان ہے وہ بھی سوچتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے سوتی ہے اس کا بھی دل ہے اس کی بھی جذبات ہیں اس کی بھی احساسات ہیں آپ کس طریقے سے دیکھیں نا اس کا سماجی جو مقام ہے اس کو نہیں آپ ختم کر سکتے تو اب یہ تھوڑی سی خرابی ہے دیکھیں ازادی صرف اس چیز کا تو نام نہیں ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے لباس کے اوپر کہ لباس ایسا ہوگا تو یہ عورت ازاد ہے ایسا لباس پہنے کی تو یہ ازاد نہیں ہے یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے ازادی کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہی میار ہو آپ کے پاس کہ بھئی اس کا اس نے کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے وہ تو اس کو حق ہے جیسے ذلچہ گزارے اور اگر وہ مسلمان ہیں تو اس نے یہ معاہدہ کیا دیکھیں جب میں اور آپ کسی ملک کے اندر رہتے ہیں ہم اگر انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ہم نے یہاں کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے یہاں کے جو رولز ہیں لاؤز ہیں ان کو عبے کریں گے ہم کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گے جس سے اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے یا اس ملک کے قانون کو یا حکومت کو یا کسی قسم کی چیز کو کیونکہ ہم نے عود لیا ہے ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہم یہاں کے سیٹیزن ہیں ہم یہاں کے شہری ہیں اس طرح سے اسی طرح سے جب ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اوقع یہودیت اختیار کرتا ہے کوئی یہودی ہے اب دیکھیں نی جوئیش ہیں جوئیش کے ہاں ایک ان کے رولز ہیں ان کے قوانین ہیں اور وہ اپنے قوانین پہ چلتے ہیں اور کوئی ان کو جو ہے وہ الزام نہیں دیتا کہ بھئی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے مطلب ان کے ہاں کوشر کا کانسپٹ ہے ان کے ہاں پورے کھانے پینے کا پورے کانسپٹ ہے تو ٹھیک ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے جس اسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ بھئی اس کا وہ مذہب ہے اس کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ پورا پورا یایو اللہزین آمنو آمنو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے ایمان والو تم ایمان لاؤ جو تم نے اب یہ اہد لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے تو یہ جو اہد ہے اس اہد کو پورا کرو وہ اہد کیا ہے وہ مائدہ کیا ہے وہ اہد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تم نے جو مائدہ کیا ہے کہ میں اللہ کو اپنا الہ مانوں گا واحدہ الا شریکہ لہو مانوں گا اور محمد الرسول اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کروں گا اور ان کی رسالت پر گوائی دوں گا خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکوں گا تو جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو لہذا ناظرین پھر آپ اس ڈومین کے اندر رہتے ہیں جو اسلام ایک متعین کرتا ہے ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے وہ پھر متعین کرتا ہے کہ بھئی تم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تم نے کس طریقے سے اپنی بہاشرت کو اور اپنی معیشیت کو اور اپنے سماج کو ترطیب دینا ہے لہذا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ حقوق کی بات کی جاتی ہے تو دیکھیں ہمارے ہاں تو ابھی تک مردوں کو حقوق نہیں ملے تو مردوں کو بھی حقوق دلوانے ہیں عورتوں کو بھی دلوانے ہیں اور اگر کہیں پہ چند واقعات ہوتے ہیں تو وہ واقعات انڈیویجلز کے ہوتے ہیں آپ بالکل ان کو سزا دلوائیں تو ان کو سزا دلوانے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ختم ہو جائے گا نہیں مائنڈ سیٹ ختم ہوتا ہے جب تک کہ ذہنی تربیت نہ کی جائے جب تک کہ فکر کو سوچ کو نہ بدلا جائے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے